ایک بندہ گال کر جے بیٹھا خلیل اور احمان کمر امیت کیتی ہے نا اور لکھا مولویاں پیرا نالو اگر نکڑ گیا جیڑے دین دا کھان دین تے دین دی گال نہیں کر دے او اس عورتنا علج بیا اور انو علجنا چاہی دا سی آجی اور دین دی خاطر علجیا آجی او دی جیڑے اے اے عملے ہو دا ساڑے الحبو فی اللہ والبغضو فی اللہ ساڑی محبت بھی اللہ واسطے ہیں ساڑی دشمنی بھی اللہ واسطے ہیں ایک عورت جیڑی ہو ساڑے معاشرے ویچے کینسر پھیلانا چاہ دی اور روٹا ویچے مسلمان بچیاں کال جیڑیاں گرج بیٹھیان وہ کال اپنے ماں پہ انو ایک امان کہ میرا جسم میری مردی اس نے گلتہ ٹھیک کی تھی تو اگے گندگی پھیلانا لگی تنو کس نے آگ دیتا انو گالے کرنی چاہی دی سی اس جوان نو آجی اور بعض دفعہ ایک جملہ بھی جیڑا ہوں دا نا بندے دی بہت اتے لے جاندہ بہت بندے نو اتے لے جاندہ حضرت امام احمد بن عمل فرمان دے اندرسان خلیفہ امین چنگے کردار دا مالک نہیں سی لیکن اسماعیل بن علیہ جیڑا قرآن دے بارے کہندہ سی اللہ دی مخلوقے جیڑوں امام احمد بن عمل فرمان دے جیڑوں او سامنے آیا نا خلیفہ امین دے قَالَ احمد بن عمل اَنْ يَرْحَمَ اللَّهُ الْأَمِينَ بِإِنْكَارِيَ لَا اسماعیل بن علیہ فَإِذَا عُدْخِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَنْتَ تَقُولُ الَّذِي قَلَامُ اللَّهِ مَخْلُوكُن امام احمد بن عمل فرمان دے سان میں نو رب دی بارگاوے چے امیدے کہ خلیفہ امین ہوتے اور رحم کرے گا انہوں بخش دے گا کیوں جی؟ فرمایا کہ جب اسماعیل بن علیہ جو کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے جب اس کو لایا گیا خلیفہ کے سامنے تو خلیفہ کہنے لگا ہوئے اور فائلہ دیا پترہ اور بزاری عورت دیا پترہ اور تم ہی کہنا قرآن اللہ دی مخلوق ہے کہنے ہیں اے جملے دی وجہ تو اے جڑا آپ نے قرآن دی غیرتج اس نے گل کی تی نہ خلیفہ امین نے قرآن دی غیرتج کہ انتا تقول اللہ دی کلام اللہ مخلوق و یبن الفائلہ و فائلہ دیا پترہ اور تم ہی کہنا قرآن مخلوق ہے کالا احمد بن حمل ان یرحم اللہ الامینہ احمد بن حمل کہنے ہیں میں نے اللہ دی امید ہے اس جملے دی وجہ تو اللہ انہوں بخش دے گا ایک گلت ہے امام احمد بن حمل ہی کر سکتے ہیں لیکن میں اس منڈے دے بارے ایک گل کرنا کہ انہیں جو اسلام دی غیرت دی گل کی تھی ہاں ہوتے وڈے لوگ ہیں نا ہوتے جنہ خاک رہاں تو گزرے اسی تو اس خاک برابر بھی نہیں امام احمد بن حمل ہو رہی لیکن میں نے امید ہے کہ اللہ یہ دیتے ضرور کر دنیا آخرت سے رحم فرمائے گا کہ جیسے نے بڑے بڑے جبے دستارہ بڑے بڑیاں اسلامی جماعتہ بڑھا کے سٹھ سٹھ لکھ مرید رکھ کے تکدھی اسلام دی غیرت دی گلت نہیں کی تھی انہوں اخلاقیات پہ ہوئے ہیں تمہیں امام احمد بن حمل تو وڈا کوئی اخلاقیات جانا نہ لیا ہے بوز دلو کدھی غیرت دی گل نہیں کی تھی اپنی جڑا بے شرمی نو تو اخلاقیات دے نام دیتے ہیں جدہ حضور دی غیرت دین دی گل آوے تو فیل خریل و رحمان کمر دی طرح ہی گل ہونی چاہی دی اے اخلاقیات دے درست دیں امام احمد بن حمل گل کے کی تھی لکھی امام جلال الدین سیوتی نے جنہوں بہتر مرتبہ جاگ دیں حضور دا دیدار ہویا اے اخلاقیات دا میند 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 یونی 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 یون دا نا یونی یون دا نا اخلاقیات رکھیا اے اخلاقیات انجی یہ وے جو سحابی رسول حضرت سید بن عزیر جدو آئے انجی حضور دی سامنے لطہ انہیں پھیلائی ہوئی ہیں او یعنی بن حسن نے آپ نے فرما اے بندرہ اے اخلاقیات دائیں نا یونی یون رکھے ہویا بھئی جڑا اسلام دے خلاف کل کرتا ہی ٹھیک اسی تو پڑے جائے جی مولی صاحب پڑے اخلاف کل کریں کیجی انہیں دیو کدھی بھی غیرت نہیں آئی اے پیر صاحب پڑے غیرت آلین بھئی جو مرضی دین دے خلاف وہ دا روے کدھی انہیں دی زمان بولی کدھی نہیں ایک گنگا بیٹھے ہویا ہاں جی حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا جو حق دیکھ کر پھر خاموش رہے حضور نے فرمایا وہ تو گنگا شیطان ہے ہاں جی وہ گنگے شیطان بن کر لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور اس چیز کا نام لوگوں نے اخلاقیات رکھا ہوا ہے ہاں جی بات اے ہی ہے جیڑے اس مڈے نگل کی تھی ہاں جی اے میں اللہ تی رسول دی محبت بستے اجھے ناڑے گل کر رہے ہیں دیکھو نا ساڑھا میں یار اے ہی ہے اور گل کرنی اس موضوع تھی گل جچ دی بھی ہے اسی جڑیوں نے کی تھی آہا اندر اندر اپنا اپنا مزاج ہے نا جی یہ ہو جا پیسے نوبند اگلانی رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے اس واسطے میری یہ بڑی میں بڑی مدھم جائی گفتگو کی تھی بڑی بڑی جڑی نہ رکھ رکھا کے اس واسطے کہ وہ مڈے نے سارے ہندھی طرفوں گرز اتار دیتا ہے وہ مڈے نے سارے ہندھی طرف گرز اتار دیتا ہے انہیں جڑی جواب دیتا ہوں اے ہی دینے چاہیتا سی باقی اُتھے کئی بزرگ بھی بیٹھے ہوئے سن جڑی موہم سوڑ کے بیٹھے ہوئے سن بھائی گال کرو نا آہا گال جاتوں گال اگر چلی جائے اس تو بات گال کرنے دا کوئی مطلب نہیں گالو آن دی جیڑی اے در ٹرک کالے نوں پتا ہونا گال ویڑے دی اے ٹرک کالے ماں میں دین نہیں پڑے ہوئے لیکن پتا ہونا نا یہ ٹرک پچھے لکھیا ہوں گال ویڑے دی ہوں جہتو گال ویڑا ٹائم گزر دا ہے تو پچھے بند اہمیں باما چونگ چونگ کے میں ادھر تھا تو میں ایسے تھا تو بھائی اس میں مرنا سینہ گال گال کرنے سے آہا بعد جہتو لکیرہ پٹنے دا کوئی مطلب نہیں ہوں دا بعد جہتو ماشاءاللہ ریاست مدینہ کے سربراہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ریاست مدینہ میں یہی کچھ ہوتا تھا اس میں وہاں عورتیں روڈوں پر نکل کر یہ نعرے لگتے تھے کیوں جھوٹ بولنا تو اور کیوں مدینہ پاک دی ریاست پتہ نہیں تیری کیڑی ریاست مدینہ مراد ہے مدینہ منورہ تھا تیری مراد کوئی نہیں یہ تا پکی بات یہ تا انہوں کسی نے عربی دسی بھائی مدینہ سے مراد شہر ہوتا ہے ہاں جی بھائی وہ جڑا مرضی شہر مراد لے لو یہ مدینہ پاک تیری مراد ہوئے نا تا پھر اس تیرے ملک یہ عورتہ اعلان کر سکتیان پریس کانفرانسز کے جناب انجن کر کے ساڑھا جسم ساڑھی مرضی ایک مسلمان اکل کر سکتا نہ نہ یہ تا سوال ہی نہیں پیدا ہوں دا اے تسی کیڑے پاسے کڑیوں اے نانا اے اسلام اے نا چیزہ دی اجازت نہیں دیندہ تو انہوں تا سفا اور مروا دے درمیان نسن دی اجازت نہیں دیندہ اور تا نسک دیاں سفا اور مروا دے درمیان یہ تو تسی ہوتی پاکیزہ جگہ نہیں نسک دیاں جتے حضرت عاجرہ دوڑیاں سن کہ تسی اسلام بات دے روڑن دے تو انہوں اسلام نسن دی کیم اجازت دیندہ ٹاک جاؤ اور اپنے آپ نوں اللہ دے عذاب دے وچنا لے آؤ اور مزید اللہ دے عذاب نو داوتا نہ دے اہاں وہ بڑا بے نیاز ہے جدو اس طرح کھل مکھلا بندہ اینجو ہو جائے نا ننگا وہ گناہ ماف کردہ راندہ جدو بندہ ہو جائے نا بے باگ تا پھر او دی گرفت بڑی ڈاٹی ہے پھر او دی گرفت بڑی ڈاٹی ہے آن جی اللہ تعالیٰ سانو اپنے معبوب الاسلام دے دین دی افاظت دی توفیق دے وے بال کہنا اس باس کا فیصلہ میں کچھ کر نہیں سکتا گو خوب سمجھتا ہوں یہ ظاہر ہے وہ کند کیا فیدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتو پہلے بھی خفا مجھ سے تحذیب کے فرزند کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نسوان یا زمرد کا گلوبند اقبال کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ قیمت اور حسن میں کیا چیز ہے کہ روڈاؤں تے مارج کرنا عورت واسطے اے حسن ہے یا وڈی چادر پا کے باہر نکلنا اے حسن ہے کہتا ہے میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں یہ کیا کر رہی ہے فطرت تے تو جذبہہ دارت بلند اقبال کہتا ہے جان دی تیری گودج کیجے جا رجال نے پرورش پائی تیری گودج داتا علی حجویری داتا صاحب اپنی امی جان دے گودج نہیں پرورش پائی سلطان الہند نے اپنی امی جان دی گودج پرورش پائی مجدد الفسانی نے نہیں پائی خاجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نہیں پائی خاجہ نظام الدین محبوب الہی نے نہیں پائی پھر امام احمد رضا بریلوی نے نہیں پائی امام آزم ابو عنیفہ نے نہیں پائی اقبال کہتا ہے فطرت تے تو جذبہہ دارت بلند کیا اس عورت تی گودجی شہاب الدین محمد غوری پرورش نہیں پائی ایسے عورت تے گودج گودب الدین ایبک پرورش نہیں پائی زہیر الدین بابر پرورش نہیں پائی نور الدین زنگی نہیں پائی محمود غزنوی نہیں پائی سلاہ الدین ایوبی نہیں پائی اقبال کہتا ہے فطرت تے تو جذبہہ دارت بلند یارمی آڑے پیرہ نہیں پرورش پائی خاجہ محمد علی مکھڑوی نہیں پرورش پائی جن اے مکھڑ شریفے تھے پاکستانی چیئے نا دریائے سندھ کنارے ہوتے چھتی سال آپ نے اشاہ دے وضونا ثبوتی نماز پڑی چھتی سال دریائے سندھ جدو شور پایا تھے فرماو دریائے یا تُو چپو جا یا میں چپو جانا اے جاں وڈے وڈے لوگاں اقبال کہتا ہے تُو جان دی کہ تیری گودج کڑے کڑے رجال نے پرورش پائی فطرت تے تو جذبہہ دارت بلند اور چشمِ ہوش اکسوہِ زہرہ مبند اقبال کہتا ہے جدو بھی تیری نگاہ اٹھے نا تے یورپ تے میدانہ دی طرف نہیں جانی چاہی دی یورپ تی تعذیب اور تمدن دی طرف نہیں جانی چاہی دی فیشنہ دی طرف نہیں جانی چاہی دی اقبال کہتا ہے مسلمانہ دیاں دیاں دی تے مامہ دی تے بیٹیاں دی تے پوتیاں دی تے نواسیاں دی تے بتیجیاں دی تے بانجیاں دی جگدو بھی نگاہ اٹھے تے جناب جدید تعذیب دی طرف نہ اٹھے جدو بھی تیری نگاہ اٹھے تے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے اس ورحہ حسنہ دی طرف جائے چشمِ ہوش از اس ورحہ زہرہ مبند اقبال کہنا ہے جدو بھی تیری نگاہ اٹھے اور جا کے حضرت سیدہ دے زندگی تے رک جائے بس کہ میرے لیے یہ نمونہ ہے تو ان کا نمونہ تو یہ ہے کہ جن کہاں چل نہ دیکھا اما حمیر نے